عدیل صاحب یہ کل رات کی بات ہے کہ ہم ٹی وی دیکھا تھا تو اس میں ہالوین کے بارے میں نیوز چینلز پر خبریں چل رہی تھیں تو میں دیکھ کے بڑا خران ہوا کہ ہم اپنے جو اپنے ثقافتی اور مذہبی تہوار ہیں علاقائی اور کچھ مذہبی ان کو بولتے جا رہے ہیں اور یورپینز کی طرف سے آنے والے جو ایسے چیزیں ان کو اپناتے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اسی تلاش و جستجو میں کھو گیا ہوں میں اگر نہیں ہوں تو کیوں کر جو ہوں تو کیا ہوں میں خبر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ اب مین سٹریم لائن میڈیا میں بھی اسے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اور بات یہ ہے کہ ہم ہیں کیا کیا ہمارے بچوں کو یہ پتا ہے کہ شبہ میراج کیا ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن پتا ہے کیا ہمارے بچوں کو پتا ہے کسی مسئلک سے ہٹ کے ایک تہوار تھا نا کونڈے وہ کیا ہے کیا عدل فطر فطر کیا ہے اس کی ڈیفینیشن پتا ہے عدل عزا کے بیک گراؤنڈ ہسٹری کا کیا پتا اور محرم کی جو سگنیفیکنس ہے دونوں آسپیکٹ میں دسم و یوم آشور میں بھی اور اب بحیثیت وہ پہلا مہینہ نئے سال کا اسلامی کا کیا ربیو لول کا پتا ہے لیلت القدر کی کس معافی الزمیر میں کس نفس مطن میں اس کی حیثیت ہے یہ ہمارے بچوں کو پتا ہے بسند کا نہیں پتا کہ وہ کیسے چالو ہوئی اور وہ خرافات تھی کہ یہاں وہ ٹھیک تھی یہ نہیں پتا ہاں ہمارے بچوں کو یہ ضرور پتا تھا کہ چودہ فیبرری کو ویلنٹائن ڈے سٹیفن ویلنٹ کی وجہ سے منایا جاتا ہے اور یہ کیوں نہ پتا ہو کیونکہ ہمارے چینلز بسند بسند افسوس کہنا پڑتا ہے کہ اس کو پروموٹ کرتے تھے یہ تو لاہور ہائی کورٹ لاہور کی اور اسلامباد اگر میں بھول نہیں رہا تو اسلامباد ہائی کورٹ کی یہ جو رولنگ تھی اس کے بعد یہ ختم ہوا یہ ویلنٹائن کی خرافات دکھانا ہمارے اپنے تہواروں کو ہم پروچیکٹ نہیں کر رہے ہم ہیں کے آخر اور آپ نے دیکھا کہ کل آپ نے جس طرح کہہ رہے ہیں کہ تمام چینلز اور مین سٹریم لائن چینلز بڑے خوش ہو کہ وہ ریپورٹس دے رہے تھے ہالوین کے بھئی یہ بلاؤں کو یہ جو بھگانے کا دن جو قدیم یورپینز پھر امریکہ کی طرف وہ ہوا اور آئرش لوگ مناتے تھے جو امریکن میں مرج ہوئے تو وہ اس کو مناتے ہیں اور کس طرح تو ہم ماد پرستی میں ہم گم ہیں جبکہ اگر کسی بچے کو یہ کہہ دو کہ بیٹا اگر آپ کو کسی کی نظر ہو رہی ہے تو آپ سورہ وہ جو ہے سورہ ناس پڑھ کے آپ کو پھونک دیں تو وہ ہنستہ ہے وہ ہنستہ ہے کہ what is this nonsense اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں مگر یہ توہم ماد پہ یہ جو مبنی چیزیں ہیں یہ ہم اپنائے بیٹھے اور کیوں نہ اپنائیں آج جو بچہ جو اپنے چائلڈ ہوت میں ہیں وہ جو مین سٹریم لائن میڈیا پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ جو بہلوین مناتے ہوئے دیکھے گا وہ سمجھے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے اور نظر میں ہے ہماری جادہ راہ فنہ غالب کہ یہ شیرازہ ہے دو عالم کے اجزائے پریشان کا ہم بڑا بکرات بنتے ہیں میڈیا ہاؤزز اور ہم کر کے رہے ہیں اپنے بچوں کو ہم یہ تعلیم دے رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں بسد افسوس آپ کو یاد ہے آپ اور میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں دو ہزار بارہ یا تیرہ میں جب انڈینز نے اپنا وہ یومیں وہ آزادی منایا تو انہیں سلطان ٹیپو سلطان کا مجسمہ جو ہماری بیلڈنگ سے بھی بڑا یہ سٹوڈیو کی بڑا تھا تو انہیں اس سے فلوٹ بنا کے چلایا تو سوشل میڈیا پر بحث چل گئی مسلمان تو اس سے پہلے ہمیں یاد نہیں تھا اور میں آج یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی جتنے بھی اچھے سکول ہم گردانتے ہیں جہاں ہمارے بچے بیٹھے ہیں وہاں پہ کیا ٹیپو سلطان کا چیپٹر ہے نہیں پڑایا جاتا اسی طرح ہی بھائی ہالوین بھی چیپٹر بن جائے گا اور یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا اچھا میں خبر سننے کے بعد میں مجبور ہوا کہ اس کو رسرچ تو کروں یہ ہو گیا رہا ہے کیا وجہ ہے کہ اس کو اتنی پرموشن مل رہی ہے ورڈ وائٹ تو اس میں یہ دیکھنے کو ملا کہ اصل میں جو ایک نومک کے حوالے سے دیکھیں جو انٹرنیشنل برینڈ ہیں وہ اب آج ساہے پوری دنیا پہ پھیل رہے ہیں وہ اپنی پرودکٹ کی پرموشن کے لیے ایسے تہواروں کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کی پرودکٹس سیل کی جائیں میرے علم میں یہ بات ہے بلکل آپ نے دوسر کہا ایک اس کا آسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اپنی پرودکٹس کو سیل کرنے کے لیے جیسے بلیک فرائیڈے اچھا آپ کو بلیک فرائیڈے کی آپ ہسٹری میں جائیں تو وہ سولویں صدی میں شروع ہوا غالباً سولویں صدی اسویں تو یہ سرکارت والم کا ظہور مطلب چھٹی صدی میں ہوا اس سے بہت پہلے کا ہے اس سے بہت پہلے کا ہے تو اس کا مطلب فرائیڈے کی سگنفکنس ہمارے اسلامی مطلب ایرہ میں ایک بن چکی تھی مگر وہ بلیک فرائیڈے کا بھی ایک ہسٹری کل آسپیکٹ ہے وہ سیل آنگ کرنے کے واسطے وہ بھی کسی کو نہیں پتا وہ بھی یہاں مناتے ہیں اور آپ نے ٹھیک کہا اپنے برینڈز کو بیچنے کے واسطے لیکن یاد رہے خاور صاحب ہماری ثقافت ختم کرتے جارہے ہیں ہماری ثقافت ختم کر رہے ہیں مگر یہ صرف ثقافت نہیں ختم کر رہے بھائی یہ ان کا ایک مشن ہے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جب وہ گریٹ بریٹن گریٹ کہلاتا تھا جب انہوں نے بڑے سجیرم سوق کانٹیننٹ میں اپنا پورا کیپچر کیا تو انہوں نے سکول جب سکولنگ شروع کی تو کیا نام ہے آج تک ان سکولز کا کیا نام ہے جی مشنری سکول ان کا ایک مشن ہے جو وہ ترویج کرتے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی ثقافت کی اپنے مذہب کی اور اپنے ان نظریات کی جو اس یہاں پہ سب کانٹیننٹ پہ خاص طور پہ پاکستان میں انجیکت وہ کرنا چاہتے تھے اور وہ کر رہے ہیں یہ ایک مشن ہے یہ ہماری جو مضبوط قسم کی ثقافت ہے اس کو ختم کرنے کے واسے کیونکہ اس سے یہ لوگ خائف ہیں کیونکہ ہم ہی اس خلافت کے ہم ہی اس ثقافت کے علم بردار ہیں نا جس کی ثقافت یہ بتاتی ہے کہ جب بغداد میں تمام لوگ تمام دنیا کے لوگ یہاں پہ علم و دانش حاصل کرنے آتے تھے جیسے آج ہم ہارورڈ کیمبرج اکسفورڈ میں جاتے ہیں تو اس کو یہ ختم کرنے کے لیے یہ ایک مشن پہ ہیں اور بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے چینلز بھی اس مشن میں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں ابھی دیکھیں آپ نے احراد کی بات کی تو ابھی آج کے سوڈنٹس کو پوچھ لیں طلعہ اللہ کرتبہ جو انیورستیز ہیں وہ کیا ہیں کسی کو علم ہی نہیں ہوگا کیوں کیونکہ ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں ہے نہ ہمارے چینلز نے بتایا ہے نہ ہمارے سوشل میڈیا میں ایسا اور خبر تحیور عشق سن نہ جنو رہا نہ پری رہی نہ تو تو رہا نہ وہ میں رہا جو رہی تو بے خبری رہی تف ہے تف ہے صد صد شرم کا مقام ہے کہ ہمارے مینڈ سٹریم نہ ان چینلز انہیں یہ خبر ہی نہیں وہ اپنی پہچان ختم کر رہے ہیں اور ہالوین کو چلا رہے ہیں اور دیکھیں نا یورپینز ہماری ثقافت سے ایکسپائر ہو گئی یہاں پہ آئے تھے انسپائر ہوئے تھے بہت زیادہ ان کو یہ بڑا دفعہ تھا کہ یہ کلر فول اور اتنی ان کی ثقافت ہے بڑی مذہ دار قسم کیا ہے تو اب اسی کو ختم کر رہے ہیں ایسا ایسا بلکہ بلکہ یہ وہی بات ہے جس طرح مشنری سکولز کام کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں اسی طرح یہ ایک مشن پر ہے اور اس مشن کو پورا اس کی کمپلیشن کرنے کے لیے دانستہ یا نا دانستہ ہمارا میڈیا بھی اس میں رول ادا کر رہا ہے چاہیے یہ کہ میڈیا اس بات کو پہتا ہے یہ تو سب کے سامنے ہے کہ میڈیا کو پیچھے سے فیڈبیک بھی مل رہا ہے اور ان کو اس کے لیے فنڈز بھی جاری کیے جا رہے ہیں یہ بہت ساری اندر کی خبریں یہ آتی رہتی ہیں اس طرح کی کہ ہماری ثقافت کو ختم کر دیں اور ہماری پہچان جو ہے دنیا میں صرف یعنی کہ ہم بلکل بے معنی ہو کے رہے ہیں پھر judicial ایکٹیوزم کا بہانہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں در بیٹھ کے کہ جناب judicial ایکٹیوزم بہت ہے چیف جسس فلان چیف جسس ہے جو وہ بڑا یوب ہو رہے ہیں ایکٹیو ہو رہے ہیں انہیں نہیں ہونا چاہیے ان کی ڈومین نہیں ان کی جورس ڈکشن نہیں تو پھر بھائی یہ جو خرافات تھیں یہ جو ویلنٹائن کی یہ بھی ہائی کورٹس کو انٹرویجن کرنا پڑا تو اب کیا پھر دوبارہ سے کیا judicial انٹرویجن